بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹیٹوریل نمبر ہے 11 جس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم ایک رو کس طرح انسلٹ کر سکتے ہیں کس طرح ایک رو کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور رو کی ہم ہائیڈ کس طرح چینج کر سکتے ہیں رو کو ہائیڈ کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کو ان ہائیڈ کس طرح کر سکتے ہیں تو یہ آج کے ہمارے ٹاپنگ ہے جو ہم اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے تو چلیے فرینڈز ہم ایک نئی رو انسلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی بھی جگہ پہ انکیس کہ آپ یہ ہمارے پاس سیریل نمبر 5 ہے اب 5 سے پہلے ایک نئی رو انسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انسلٹ رائٹ کلک کر کے انسلٹ کی بٹن کو اوپر آپ نے کلک کیا اور انٹائر رو کو کلک کر کے آپ نئی رو انسلٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے کنٹرول اور پلس سائن یہ جو پلس سائن ہے اس کو آپ کلک کریں تو یہاں سے بھی آپ ایک نئی رو انسلٹ کر سکتے ہیں اب انکیس کے آپ اس رو کو دلیٹ کرنا چاہتے ہیں کنٹرول اور مائنس سائن کو کلک کریں دیکھیں میں نے دونوں کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور مائنس سائن کو میں نے کلک کیا تو یہاں پر دلیٹ کا ایک ہمارے پاس ڈیلاغ باکس آ گیا ہے اور اس کو میں انٹائر رو کو کلک کر کے تو تو میرے پاس رو ڈیلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میری پاس رو ہے اس کی میں ہائٹ سوڑی سی انگریز کرنا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ میں کیسے کر سکتا ہوں دیکھیں اگر میں پانچ روز ہیں ان کی پانچ کی ہائٹ انگریز کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے اس طرح کرنا پڑے گا میں یہاں پر جاتا ہوں اور فارمیٹ میں جا کر میں یہاں پر رو ہائٹ کیوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں ٹوئنٹی کر دیتا ہوں جب میں ٹوئنٹی کروں گا تو دیکھئے ان کی ہائٹ اب انگریز ہوگی ریکال نمبر ون سے لے کر فائیو تک اس کی ہائٹ ڈیفرنٹ ہے اور سکس سے لے کر ٹین تک اس کی ہائٹ ڈیفرنٹ ہے تو اس طرح سے ہم ان کی ہائٹ جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں انگریز یا دگریز کر سکتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہی آٹو ہائٹ چاہیے تو میں آٹو کے اوپر کلک کروں گا تو وہ میرے پاس بائی دیپار کوئی آ جائے گی اس کے علاوہ تھا کہ ہم کسی رو کو ہائٹ کیس طرح کر سکتے ہیں دیکھئے میں چاہتا ہوں کہ رو نمبر ون سے لے کر فائیو تک یہ ریکال میرے پاس پرنٹ ہونا چاہیے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ہائٹ کروں میں نے رو نمبر سکس سے لے کر ٹین تک سیلیکٹ کیے میں نے ریکال جس کو میں ہائٹ کرنا چاہتا ہوں اس رو کو میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں پر فارمیٹ میں جاتا ہوں فارمیٹ میں جا کر یہاں پر ویزیبلیٹی کا ٹیب آئے گا اور اس کو میں کرتا ہوں کہ رو ہائٹ کر دو جو ہی میں نے ہائٹ کا بٹن دبایا تو وہاں پر میرے پاس رو آئیڈ ہو گئی تو یہاں پر آپ دیکھئے گا کہ یہ ادھر جو آیا ہوا ہے یہ رو نمبر یہ نائن اور ففٹین کے درمیان یہ آپ کو کچھ نظر آیا ہوگا دو طرح کے لائنیں بنی ہوئی ہیں اس سے پتا چل رہا ہے کہ کچھ یہاں پر چیز ہائیڈ ہے تو اس کو ان ہائیڈ کرنے کے لئے بلکل وہی طریقہ آپ رو کو ان ہائیڈ کریں اور وہ آ جائے گا اگر ان ہائیڈ نہیں ہو رہا تو آپ ففٹین سے لے کر نو تک اس کو سیلیکٹ کریں اور پھر ان ہائیڈ کا بٹن دبائیں اور ان ہائیڈ مجھے روز چاہیے تو وہ میرے پاس میرا پریویس ریکارڈ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو آج ہم نے دیکھا اس ویڈیو میں کہ ہم کس طرح ایک نیو رو انسلٹ کر سکتے ہیں اس کی شارٹ کٹ کی بھی ہم نے دیکھی ایک رو رو کو ہم ڈیلیٹ کیس طرح کر سکتے ہیں اس کی شارٹ کٹ بھی دیکھی رو کی ہم ہائیڈ کیس طرح چینج کر سکتے ہیں رو کو ہم ہائیڈ کیس طرح کر سکتے ہیں اور انہائیڈ کیس طرح کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی شارٹ کٹ کیس طرح کر سکتے ہیں